بلکم این ایڈر ویڈیو تو جی آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبرست ہونے والی ہے کیونکہ آج جو میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک لائف ایکس کے لیے ہمارا بہت زیادہ کام آنے والی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ کیا ہے وہ ہے جی یہ سلیکا سلیکا یہ اکثر ہم لوگ جب کوئی چیز بائے کر کے آتے ہیں جیسے شوز ہو گئے اور کوئی سٹائپ کی بلینکیٹس مطلب لیڈر کی چیزیں خاص طرح پر بیگز لیتے ہیں ہم لوگ تو اس کے اندر یہ والے سلیکا بیگ سلیکا جیل بیگز ہوتے ہیں یہ تو اس کو ہم لے کے آتے ہیں جب تو ہم اس کو فوراں ہی پھینک دیتے ہیں مطلب ہم اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں اس کو نوٹس کیا کہ یہ اگر اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں تو ہم اس کو بس مطلب اٹھا کے اپنا شوز یوز کیا یا جو بھی چیز ہم لے کے آتے ہیں جس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ہم ان کو تھرو کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی یہ جو سلیکا جیل کے بیگ ہوتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ملنے والے ہیں یہ ویڈیو دیکھئے گا کمپلیٹ اور رہی ہے میرے ساتھ کیونکہ میں آپ کو اس کے ایسے ایس زبرد سے ہیکس بتانے والی ہوں جو کر کے آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور بہت زیادہ آپ کی منی بھی سیونگ ہوگی تو رہی ہے اب میرے ساتھ اور دیکھئے کمپلیٹ ویڈیو ایک ایمپورٹڈ بات کہ اگر آپ سلیکا جیل کو تھرو نہیں کرے اور جو میں نے آپ کو لائف ایکس کی یہ چیزیں بتائی ہیں آپ نے اگر یوز کرنا ہے تو آپ نے ایک بات مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس سے بچوں کو دور رکھنا ہے بچوں کو اور اگر گھر میں کوئی پیٹس وغیرہ ہیں جن کو آپ نے گھر میں رکھا ہوگا ہے تو ان سے بھی یہ دور رکھنے اور چھپا کے رکھنے ہیں کیونکہ جو لائف ایکس کی چیزیں ہیں جن میں ہم نے ان کو یوز کرنا ہے وہ تھوڑی اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ بچوں کی مطلب بچے اس کو نہ دیکھ سکیں اور اس کو مطلب اٹھائیں نہ اور مطلب کیوں نہ کر جائیں کیونکہ یہ خطرناک ہے بچے اسے نہ ہی یوز کریں بہتر ہے تو آپ لوگ بچوں سے بلکل اس کو دور رکھیں گا اور پھر اس کو یوز کریں اس کے بہت سے فوائد ہیں ہنجی تو ایلیمنیٹ بیکٹیریہ بائی یوزنگ آف سلیکا جیل تو جب سیزنل ہم لوگ اپنے کپڑے مطلب ظاہر ہے جب سیزن چینج ہوتا ہے سردیاں گرمیاں تو ہم لوگ اپنے کپڑے سٹور کرتے ہیں کپڑے بھی اس حساب سے سٹور کر رہے ہوتے ہیں سیزن کے حساب سے اور ساتھ میں شیوز بھی تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ان کو مطلب سٹور کرتے ہیں اور آفٹر ون یئر جب ہم ان کو نکال کے یوز کرنے لگتے ہیں تو اس میں کجیب سا سمیل ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے آپ یہ ایک سلیکا جیل کا ایک بیگ آپ اگر کپڑے سٹور کر رہے ہیں مطلب جو آپ سیزنل رکھ رہے ہیں تو تب اس کے اندر آپ یہ ایک بیگ اس طرح ایزیٹ ایسے ہی اسے اوپن کے بغیر آپ اس کو ان کے اندر رکھ دیں اور اگر جس طرح مطلب سیزنل شوز ہیں ان کو کر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ ایسے ہی ایک بیگ اس کے اندر رکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بیڈ سی سمیل آ رہی ہوتی ہے آفٹر ون یئر جب ہم اپنے کپڑے بغیرہ اور یہ سٹوریج والی چیزیں نکالتے ہیں تو وہ بھی کم ہو جائے گی ہم جی تو نمبر دو ٹو پہ ہے گیٹ رائیڈ بیڈ اڈ آڈ آرز ان دی کار جب ہم گاڑی مطلب ہماری گاڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے کچھ عجیب سی سمیل سی آ رہی ہوتی ہے تو جن جو گاڑی ہیوز کرتے ہیں جن کے پاس گاڑی ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے سمیل فیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جو اس کی گاڑی کی آگے ونڈ شیلڈ والی ہوتی ہے اس کے اندر آپ ایک سیلی کا بیگ یہ والا ایسے رکھ دیں ایز ایٹ تو وہ جو آپ کی گاڑی سے عجیب سی سمیل سے آ رہی ہوتی ہے وہ بھی آنا ختم ہو جائے گی ہاں جی تو نمبر تھری پہ ہے کیپ دا فوٹوز لارج ٹائم مطلب اب تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ بھی ہم لوگ فوٹوز جس طرح پہلے آلبمز ہوا کرتی تھی ان کو سنبھال کے رکھتے تھے تو فوٹوز میں مطلب کافی عرصہ پڑے رہنے سے ان کے اندر موسچر ہو جاتا تھا اور وہ پکس جو ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی ہیں تو مطلب اب جیسے ہی ہماری مطلب وہ ہے کہ بھی آپ نے اگر کسی کی ہے میریج کی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک یادگار ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنی فوٹوز ایلبمز رکھتے ہیں یا کسی گھر کے بڑے ہیں ان کی پکس ہیں فوٹوز بنے ہوئے پہلے کے تو ان کو آپ بلکل سیٹ رکھنے کے لیے آپ جو ایلبم ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ ایک سلیکا جیل کا بیگ رکھ دیں تو وہ یہ جو موسچر ان کے اندر ہو جاتا ہے اور پکس خراب ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی اور یہ جو موسچر ہوتا ہے وہ یہ سلیکا بیگ جو جیل اس کے اندر ہوتی ہے اس کو ابزورپ کر لیتی ہے ہاں جی نیکسٹ ہے سلیکا جیل کیپنگ ایمپورٹڈ دی پیپرز مطلب جیسے اب ہماری ہوتی ہیں کافی زیادہ ہمارے پاس ہماری پروپرٹی کے پیپرز ہوتے ہیں یا ہماری لوگ جیسے ہم پڑھتے ہیں ہماری کافی مطلب ہوتی ہیں سرٹیفکیٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ان کو بھی آپ سیٹ رکھنے کے لیے کہ ان کے اندر موسچر نہ ہو اور وہ بہت جلدی مطلب خراب نہ ہو لائف ٹائم ہمارے کام آئے تو اس کے لیے بھی یہی ایک چھوٹ اسی سلیکا جیل کا بیگ آپ اس فائلز کے اندر رکھ دیں تو آپ کے ایمپورٹڈ پیپر جو ہیں وہ بلکل سیٹ رہیں گے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے نیکسٹی کیپ کرٹنز اور آدھر ٹاولز اور آدھر ٹیکسٹائل مطلب یہ فیبرکز جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے گھر میں کافی مقدار میں کرٹنز ٹاولز ہوتے ہیں تو وہ جو سب ہم ایک ساتھ یوز نہیں کر رہے ہوتے ان کو ہم رکھ دیتے ہیں جو ہماری علماری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ یہ ایک بیگ رکھ دیں تو وہ بھی ہمارے مطلب خراب نہیں ہوں گے تو اور اس کے اندر بیڈ جو بیڈ سمیل ہوتی ہے جیب سی سمیل سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی تو آپ نے جو بھی کپڑے اور جوتے اس طرح کے جو بھی مطلب ایکسٹرا ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کو رکھنے کے لیے آپ ان کے اندر ایک سلکا بیگ رکھ دیں تو یہ اس کے اندر سے جو بیڈ سمیل ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور ایک مطلب آپ کو جو اب اپنے کپڑے آپ اٹھائیں گے تو وہ بلکل فریش سے فیل ہوں گے آپ کو کوئی گندی سمیل نہیں آئے گی ان سے کہ یہ کافی ارسا سٹو رہے ہیں تو جیسے عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی تو نیکسٹ ہے سٹوریج آف پلانٹ سیڈز مطلب پلانٹ سیڈز اور جیسے سیزنل سبزیاں اور اس طرح کے جو سیڈز ہوتے ہیں مقدار میں ہوتے ہیں یا جس رہا ہم ایک سال پہلے اس کو بنا رکھ دیتے کہ نیکسٹ ڈیر ہم اس کو لگائیں گے تو ان کو بھی سیڈز کو بھی محفوظ کرنے کے لئے آپ جس چیز میں رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک سلکا کا بیگ رکھ دیں تو موسٹر پیدا نہیں ہوگا اور وہ مطلب بلکل سیٹ رہیں گے آپ کو ایسے ملیں گے ون یر بعد بھی آپ کو ملیں گے جیسے وہ بلکل فریش سے ہیں کیپ دی تھنگز میڈ آف لیدر وغیرہ جس رہتے ہیں ہمارے پاس لیدر کی جتنی بھی چیزیں گھر میں چھوٹی بیگ ہوگے وائلٹ ہوگے تو کافی زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ ان کو بائے کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کو بھی سیٹ رکھنے کے لیے ان کے اندر بھی ایک سیلکا کا بیگ رکھ دیں تو بلکل سیٹ رہیں گے پروٹیکشن آف ٹریول بیگ ہمارے پاس ہوتے ہمیں ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے چھوٹے بڑے سائز کے ہم لوگ نے ٹریول بیگ لے کے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں تو ٹریول بیگ کو بھی سیٹ رکھنے کے لیے آپ مطلب وہ خراب نہ ہو اس کے اندر سیلکا جیل بیگ رکھ دیں تو وہ بلکل سیٹ رہیں گے خراب بھی نہیں ہوں گے اور جیسا اس کے اندر سے بھی بیڈ اور سی آرہی ہوتی وہ بھی نہیں آئے گی اور اگر آپ نے ان کے اندر کپڑے رکھ بھی لیا اور ٹریول کر بھی رہے تو اور مطلب آرٹیفیشل بھی جولری ہم لوگ رکھتے ہیں اپنے ڈریسز کے حساب سے اور ساتھ میں گولڈ کی جولری بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے آپ یہ سیلکا کا بیگ جہاں پہ آپ اپنی جولری رکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس باکس میں جس چیز میں آپ رکھ 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 ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ ایک بیگ رکھ دیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سلور جولری ہوگی وہ بلیک بھی نہیں ہوگی اور خراب بلکل بھی نہیں ہوگی ساتھ میں جو ہم آرٹیفیشل جولری رہتے ہیں وہ بھی کچھ اندر بھی جہاں پہ اس کو سیف کر رہی ہیں اس کے اندر آپ یہ سلیکا جیل کا بیگ ہے وہ آپ اس کے اندر رکھ دیں تو آپ کی جولری بھی خراب ہونے والے نہیں ہے اور جی نیکس ہے کہ ہم سلیکا جیل کو جیسے ہم نے اپنے مسالے اور دالیں وغیرہ اس ساری تو آپ ان کے جو مطلب کنٹینر ہوتے ہیں جو باکس جن میں ان کو رکھنا ہوتا ہے تو ایک تو آپ ایر ٹائٹ باکس ہو چاہیے اور دوسرا یہ آپ سلیکا بیگ ان کے اندر نیچے تاہر میں ڈال دیں اور اوپر سے اپنی جو چیز آپ نے سپائس دالیں اور رائس وغیرہ ہوگئے ان کو مطلب یہ رکھ دیں تو اس کے اندر موسچر پیدا نہیں ہوگا اور آپ کی چیز خراب